اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب خاریہ سے ہوں گے لپک سب کو خوش رکھے دوستو تو آج کا یونیک اور بہت ہی ضبطس دیزائن لے کے ہوں کیونکہ بلیک ڈراز پیس کے اوپر ہے دیزائن تو امید ہے کہ دیزائن دیکھنے میں بھی آپ کو پیار لگ رہا ہوگا اور دیزائن اچھا بھی ہے تو بڑا آسان ڈیزائن ہے تو سب سے پہلے ان دوستو سے ریکویسٹ ہے جو ابھی آئے ہیں میرے سینل پر تو ابھی تک چینل سمسکرات نہیں کیا وہ جلدی سے سکرائب کر دیں اور بیل اکنٹر برن کو لازم کر دیں مکمل طریقہ سمجھاتے ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں بڑا آسان سیمپل کام کیا ہے ہم نے سائز کے مطابق خرچے کو آرام آم روٹین سے پیسٹ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو آم روٹین سے پیسٹ کرنا ہوتا ہے سیمپل خرچہ لگا کے آپ اس کو پیسٹ کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں کپڑا بھی آپ نے کہے سے کوئی کٹنگ نہیں کرنا آم روٹین سے آپ نے اس کو پیسٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو کنٹراسٹ چھوٹی ٹھوپنیاں بنانی ہیں وہ اس کی اپنے آپ کو سائز چیک کروا دیتا ہوں اس کی لینڈ کیا ہے اس کی چڑھائی کیا ہے اس طریقے سے آپ براسٹ کو بھی پیسٹ لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ سائز چیک کرنا ہے یہ دیکھیں آدھی انچز کی چڑھائی ہے اور ساڑھے تین انچز کی لینڈ ہے یہ بین کا پیس تھا اب یہ کف کا پیس ہے یہ دیکھیں یہ چار انچز کی لینڈ ہے سائز چڑھائی وہ ہی ہے آدھی انچ کا اور یہ سامنے پاکٹ اگر ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے ڈھائی انچ سوا دو انچ کاک سکتے ہیں اگر سامنے پاکٹ نہیں ہے تو آپ نہ لگیں اور یہ دیکھیں یہ شیف لازمی بین کا جو پیس ہوگا اس پر آپ نے یہ شیف لازمی رکھنی ہے اور باقی پٹی کف کا آپ نے اس کی تحصیتہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ مارکنگ کر لینا ہے اسی چڑھائی میں جتنی چڑھائی ہماری وہ تکنی ہیں تو ریشمی ڈھائی کے ہم اس مارکنگ کے اوپر کر لیتے ہیں سلائی ریشمی ڈھائی آپ نے یہ رنگ میں بار لینا ہے اوپر آپ نے حساب سے ڈھائی لگا لیں تو مارکنگ ہماری کی ہوئی ہے دیزائن بڑا سمپل سائز ہدھر سا ہمارا کام ہے اس طریقے سے آپ نے یہ سلنگیاں لگا لینا ہے مارکنگ جہاں پہ ہم نے کی ہوئی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد جب ہم ٹکنیاں لگائیں کہ وہ کہاں پہ کیسا لگانے ہے کیا ٹریک ہے میں آگے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں گے ہمیں سب کس لنگیاں لگا لینا ہے جہاں جہاں پہ ہماری مارکنگ ہے یہ دیکھیں زبردست آپ نے زیادہ آور نہیں کام کرنا زیادہ آور دھاگہ آپ نے نہیں لگانا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ٹھوڑا سا انیس بیس ہو جائے لیکن زیادہ آور کام نہ ہوتی اس طریقے سے سلنگیاں مکمل کر لی ہونی ہیں اب اس کا طریقہ کیا کار کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا کف ہے تو کف کو آپ نے اس طریقے سے سینٹر کر لینا ہے سینٹر کا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم سینٹر کر لیتے ہیں جو ٹکڑی ہماری ہے تو یہ پیسٹنگ کا کوئی مشکل کام نہیں ہے آم رکھن سے آپ اس کو ہولڈ کر لیں بیس کو اس طریقے سے آپ نے ٹکڑی سے تیار کر لینا ہے اور نیچر سینٹر کر لینا ہے اور اوپر آپ نے جو ٹکڑی کا کلر ہے بلیک کلر ہو جائے برون ہے جو بھی ہے یہ بلیک اوپر سے سینٹر کر لگانا ہے ہم نے بلیک تو اس کے تنارے کے اوپر ہم نے سلنگیاں لگا لینا ہے اس طریقے سے یہ ہماری ٹکڑی یہاں پر لگ جانی ہے یہ جو ہم نے دکرم کا پیسٹ کیا ہویا ہے تو یہ سلی لگانے کے بعد دوستو میں کو دکھاتا ہوں بیان کے دونوں اینڈ کے اوپر ہم نے لگائی ہوئی ہے اور پٹی کٹ ٹکڑی والی سینٹر کر لگایا ہے میں کو چیئے پیسٹ رو گاتا دوستو یہ لگائیں یہ بیان کے دونوں اینڈ پر آ گیا ہویا ہے آدھی انچ کی سپیس پر یہ سامنے پاکٹ ہے اور یہ سامنے پٹی کٹ ٹکڑی والی اس ہے اس طریقے سے یہ فولڈ جانی ہے اس کے بعد تو اگلہ سٹپ تمہارا کیا ہے دوستو اس پر آپ ذرا گھو کریں یہ دیکھیں آپ نے کلیک ٹنڈراز کے اوپر ہم نے کون سا چاول ٹانکہ چلانے ہاں تو اس کے اوپر میں ریڈ کلور چلا رہا ہوں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تین تین چاول ٹانکے لگانے اور بلکل سینٹر میں جو ہماری بلیک ٹکلی لند ہے جو تین انچی سپر تین انچی تو اس کے سینٹر میں ہم نے یہ تین تین چاول ٹانکے لگانے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا آسان کام ہے چار کے پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ہے آپ مکمل دیکھیں اسانی سے یہ بنا سکتا ہے اگر جن دوستوں کو یہ ڈیزائن پیارا لگے اچھا لگے وہ لازمی شیئر کر دیں جو دوست ابھی آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیئے کہ وہ سبسرائب کر دیں اور بیل اپنے بطن پر پیس کھائیں تو اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ کیا ہے یہ آپ دیکھیں اس گلیک ٹکنے کے دونوں اینڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ مارا تیسرا سٹیپ ہے اور یہاں سے ہم سوائس کر لیتے ہیں یہ ہم لگا دیتے ہیں تو گولڈن بھی تھے لیکن یہ اچھے لگیں کہ ہم نے زیادہ کام آور نہیں کرنا جو اچھا لگے وہ ہم نے کام کرنا یہ دے گئے مکمل کر لیے ہوئے ہیں تو اس کو خرچہ پریس کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں تک تمہاری ویڈیو بھی انڈ تک پہنچی ہے تو انشاءاللہ نیکس پیش کو ساتھ دوبارہ ملیں گے دوستو تک تک کے لیے اللہ حافظ